السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ پرام لوگ ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ امپورٹن اپ ڈیٹ امپورٹن جانکاری جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جرور سے دیکھیں کیونکہ آپ لوگ کی طرف سے جو سوال پوچھے گئے ہیں اسی خوادے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ ہونے والی ہے جسا کہ آپ کو ہوتے یہ ہے کہ آج سعودی رب کے اندر کرونا کے جو کیسے ہیں وہ کافی زیادہ ریکارڈ پر آئے ہیں یعنی پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہجار سات سو چھیالیز کرونا وارث کے عمری جو ہیں وہ ریکارڈ پر آئے ہیں تو اس سے میں بہت سارے دوستوں کے لگاتار سوال آ رہے ہیں کہ بھائی کیا فلائٹ جو ہے وہ بند ہونے والی ہے یا پھر فلائٹ بند ہو چکی ہے کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ انڈیا سے سعودی رب کے لیے فلائٹ جو ہے وہ بین ہونے والی ہے تو آپ کو دعا دیں کہ فلائٹ کے حوالے سے ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا ہے تو اس لیے میں آپ لوگ کو جو ہے وہ پریسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہاں یہاں پر آپ لوگوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چھٹی پر آئے ہوئے ہیں اور آپ کی چھٹی باقی ہے زیادہ باقی یعنی کچھ مہینے باقی ہیں تو آپ جو ہے اپنی چھٹی جو ہے وہ پوری کر لیں اگر آپ کی چھٹی میں کچھ دن بچے ہوئے ہیں یعنی کچھ 20-50 دن بچے ہوئے ہیں یا پھر 15 دن بچے ہوئے ہیں تو اسی صورت میں آپ کوشش کر کے ٹکٹ جو ہے وہ جلدی کروا کر آپ سعودی رب کے اندر چلے جائیں کیونکہ ابھی کیس جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اور سعودی گورنمنٹ کبھی بھی کوئی بھی پبندی جو ہے وہ لگا سکتی ہے جبکہ اگر آپ کے چھٹی میں کافی مہینے بچے ہوئے ہیں تو آپ پھر جو ہے یعنی ابھی حالی میں آپ چھٹی پر آئے ہیں سعودی رب سے انڈیا تو پھر آپ جو ہے وہ رکیں تھوڑا دن انساء اللہ حالات جو ہے وہ ابھی جیدہ کیس نکل رہے ہیں آنے والے دنوں میں انساء اللہ امید ہے کہ حالات جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے کیونکہ کل سعودی رب کے اندر پریس کانفرنس ہوئی تھی اور پریس کانفرنس کے دوران جو سعودی شٹی آفیلد کے پروکتہ ہیں ان کی طرف سے ایک انٹرویو دیا گیا تھا اس میں انہوں نے یہ کہا تھے کہ سعودی رب کے اندر جو ابھی کرنا کے مریض ریکوڈ پر آ رہے ہیں وہ ایسے لوگ ریکوڈ پر آ رہے ہیں جنہوں نے سعودی ربیہ کے اندر ویکسن نہیں لگوائی ہوئی ہے یعنی جو سعودی سہری غیر ملکی ویکسین نہیں لگوائے ہوے ہیں ایسے لوگ زیادہ ابھی کرونا کے مریض جو ہیں وہ ریکورٹ پر آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ زیادہ زیادہ لوگ جو ہے ویکسین جرور لگوائے ہیں جبکہ آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ باہر دیسوں سے سعودہ ربیہ پہنچ رہے ہیں ان لوگوں میں کرونا جو ہے وہ زیادہ نہیں پایا جا رہا ہے یعنی جو لوگ باہر دیسوں سے ویکسین لگوائے کر جا رہے ہیں ان کو تو سعودہ ربیہ پہنچنے پر کورنٹائن کیا جاتا ہے پاندن کا اور پاندن کے دوران ان کا پی سی آر ٹیسٹ بھی کیا جاتا ہے اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے اندر کورونا کے لچھن بلکل نہیں ہے جس کے بعد ہی ان کو کورنٹائن سے جو ہے وہ فارق کیا جاتا ہے جبکہ جو لوگ سعودہ ربیہ سے دو ویکسین لگوا کر چھٹی پر گئے ہوئے ہیں وہ تمام لوگ جب سعودہ ربیہ پہنچتے ہیں تو ان کو سعودی ربیہ میں کورنٹین نہیں کیا جاتا ہے ان کو سعودی ربیہ آف ہیلتی کی طرف سے جو ہے وہ چھوٹ دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو کورنٹین نہ کیا جائے جو لوگ سعودی ربیہ سے دو ویکسین لگوا کر چھٹی پر گئے ہوئے ہیں باقی جو لوگ اپنے دیسوں میں ویکسین لگوائے ہوئے ہیں ان کو پاندن کا کورنٹین کیا جاتا ہے تو اسی لیے امید ہے کہ فلائٹ جو ہے وہ سعودی گورنمنٹ فرحال نہ بند کرے ہاں جن دیسوں میں کورونا کی کیج زیادہ بڑھنے لگیں گے جیسا کہ آپ کو ہوتے یہ کہ ایروپی دیسوں میں ابھی اومی کرون کا جو نیا وائرنٹ ہے وہ کافی زیادہ تیجی سے فیلنے لگا تھا اس کے بعد سعودی گورنمنٹ نے کئی ایروپی دیسوں کو جو ہے وہ بین کر دیا ہے اسی طریقے سے اگر جن دیسوں میں کورونا کی کیج زیادہ نکلنے لگے تو ان دیسوں کو سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ بین کر سکتی ہے باقی انساءاللہ جو فلائٹ ہے وہ بین نہیں ہوگی تو یہ اپ ڈیٹ تھی یہ جانکاری تو اس وچہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے تو امید کرتا ہوں یہ انفرومیشن آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو پھلیج ویڈیو کو لائک جرور کرتے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور جو نئے دوستوں ہوتے ہیں وہ چنل کو بھی سسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو پھلیج ویڈیو کو لائک جرور کریں اور چنل پر نئے ہو تو چنل کو بھی سسکرائب جرور کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت سکریہ اللہ حافظ